انہوں نے سب تر پہلے تو ساری پی ایم ایلین کی پارلیمنٹری پارٹی کو مہرواد دی کہ جس طرح وہ کٹھی رہی اور جو جمہوریت کا تسلسل مول میں ٹوٹا تھا اس کو چار دن کے اندر بھال کیا اور ایک بھاری اکثریت سے بھال کیا انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جو پالیسیز حکومت کی تھی جس پر ہم چل رہے تھے ان کو برقرار رکھا جائے خاص طور پر جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے جو انویسمنٹ کے پروجیکٹس تھے جو پاور کے پروجیکٹس جو ڈیم کے پروجیکٹس اور دیگر جو موٹر وے کے پروجیکٹس ان سب کو پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے تاکہ ہم یہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ملک میں رضی عظم تو بدل سکتا ہے لیکن پالیسی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اس کے علاوہ جو کابینہ نئی نے حل پھٹھانا ہے اس کی بارے میں مشابرت ہوئی اور انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں کابینہ حل پھٹھا لے گی پارٹی کے امور پر بھی مشابرت کی گئی اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہلکہ ایک سو بیس کے الیکشن میں بھی اور آئندہ جو سیاسی مرائل آئیں گے انشاءاللہ اپنی پہلے سے بھی بھاری اکثرت انشاءاللہ حاصل کرے گی ابھائی صاحب کابینہ کے حوالے سے جو پورٹ فولیو تھے اس کے مطالب کوئی فیصلہ ہو چکا ہے نہیں یہ مشابرت ہو رہی ہے اور یہ مشابرت ایک آدھ دن جاری رہے گی اور ہمیں امید ہے کہ اگلے ایک دو دن میں کابینہ حل پھٹھا لے گی ایک سو بیس کے حوالے سے کوئی کینڈیٹ آپ نے ابھی تک فائنل کیا ہے جی وہ مشابرت ہوئی ہے ابھی اس میں کافی دن باقی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جلد فیصلہ ہو جائے گی میں نے پہلے بتایا کہ کابینہ کا مشابرت جاری ہے اور اگلے ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا سر یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب یہاں سے لاہور جائیں گے تو اس کے لیے بھرپور طریقے سے جو استقبال کیا جائے گا سادفیر صاحب کی تجویز تھی اس پر کوئی بات ہوئی ہے نہیں بہت سے معاملات پر بات ہوئی ہے لیکن نواز شریف صاحب جائیں گے جب کابینہ کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد تشریف لے جائے گی وزارت اکھار جہاں آپ کے پاس رہے گی یہ سب باتیں جب کابینہ بنے گی تو آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ سب یہ سب وہاں پہ آئیں گے جی ابھی میں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تمام معاملات زیر بحث ہیں اور انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ سب معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ ہی کریں گے یا اسلام آباد ربانہ ہونے کا نہیں مزید مشابرت ابھی جاری ہے تو جہاں بھی موقع ہوا وہاں پر مشابرت کرنے گے یہ فیصلے انہوں نے بھی کرنے ہیں ہم نے بھی کرنے ہیں یہ سب مل کر مشابرت جاری ہے اور اس کے بعد ہی یہ معاملات فائنل ہوں گے کون کون سی وزارتیں آپ پرچہ اوٹ دونے کے انتظار کریں نا میں آپ کو بتایا نا ایک دو دن کی بات ہے یہ سب معاملہ جو مشابرت جاری ہے میرا میرا نام اس میں ضرور شامل ہو گئے میری میری خواہش تو بڑی ہے لیکن جو سکیورٹی کے معاملات ہیں مجھے تو سکیورٹی کے جب سران ہے وہ نیچے بھی نہیں آنے دے رہے تھے ابھی جب آپ نے جب وہاں دعوت دی تھی تو میرے معاملات آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہلکے میں ہم گزارہ کرتے لیکن اب معاملہ تھوڑا بدل گیا ہے بدقسم دیجے آپ پروٹوکول کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے کبھی پروٹوکول قیمیت نہیں دی آپ کی لائی بڑی سمپل رہی ہے آپ نے کبھی پروٹوکول کو نہیں ہے اب آپ پرائیل منسٹر آف پاکستان ہے اب آپ کی مجبوری ہے لیکن جیسے آپ نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ میں اس طرح کی جو پروٹوکولز ہیں ان کی نفی بھی کروں گا تو اس حوالے سے آپ کیا متعلق ہے یہ پروٹوکول نہیں ہے سکیورٹی ہے بدقسم دیجے نومندخف وزیراعظم شاہد خاقان عباسی جو کہ مری میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وفاقی قابلہ آئے گی تو سب کے سامنے آجے گا کہ کون کس وزارت کا قلمدان سنبھالے گا ساتھی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم تو بدل سکتا ہے لیکن پالیسز وہی رہتی ہیں موسیقی